اب یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں اور ٹویٹ کو میں اردو میں آپ کے لئے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں یہ آدمی سرسر دھوکے باز اور جھوٹا ہے جس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جس کا یہ دعوے دار ہے یہ طالبان کی طرح بے وقوف اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے ایک ہے اور ایک اور ان کے منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے ہر حال میں سپورٹ کرنا ہے اور اسرائیل کو پوری سپورٹ دینی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ اس کے تعلقات کا جہدہ لیں تو افغان حکومت کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور نرندر موردی کے ساتھ اس نے اپنے ذاتی پروفائل پر فوٹو لگائی ہوئی ہے اور یہ مل کر کام کرتے ہیں لیکن ارگنائز کتنے آپ یہ دیکھیں اور یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے یہ آدمی کچھ بھی بن سکتا ہے کل کو پرائم نیسٹر ہو سکتا ہے کینیڈا کا یہ عام آدمی نہیں ہے بڑا تکڑا آدمی ہے اس کو بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ مستقبل میں یہ کینیڈا کا وزیراعظم بھی بن سکتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ان کی کنزرویٹیب پارٹی ہے اس پارٹی کا یہ خاص آدمی ہے یہ بندہ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس کا ماضی کیا رہا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس وقت یہ کینیڈا میں کتنا طاقتور ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا لیکن ابھی یہ اپوزیشن میں ہے اور سابق وزیر بھی ہے کینیڈا کا اور ایک امپورٹنٹ وزارت تھی جو اس کے پاس تھی امیگریشن کی اور جو لوگ مہاجرین کینیڈا میں پہنچتے تھے ان کے لیے اور سیٹیزنشپ جو کینیڈا بہت مقبول ہے پوری دنیا میں غریب ملکوں سے لوگ جاتے ہیں وہاں کی شہریت حاصل کرتے ہیں وہ وزارت ان کے پاس تھی بڑی اہم وزارت ہے وزارت خارجہ کے لیول کی ایک بڑی وزارت ہے وہاں پہ تو اس وزارت کے اوپر یہ شخص رہا اور کرس الیکزینڈر اس کا نام ہے بہت امپورٹنٹ آدمی ہے اس نے عمران خانسہ کے بارے میں کیا کہا پہلے آپ وہ سن لیں پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچلی وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اور اس میں ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے کرس الیکزینڈر نے پہلا ٹویٹ کیا عمران خانسہ کے بارے میں ایک خبر چپی اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے جو ٹویٹ میں لکھا چارلس ٹویٹ کیاہ پیریہ لائک پیوٹن ہی ڈیزروز اونلی سویر سینکشنز اینڈ ون ڈی اڈاکٹ ان دا ہیگ اب یہ ٹویٹ انہوں نے کیا عمران خان صاحب کے بارے میں اور ٹویٹ کو میں اردو میں آپ کے لئے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں یہ آدمی سرہ سر دھوکے باز اور جھوٹا ہے جس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جس کا یہ دعوے دار ہے یہ طالبان کی طرح بے وقوف اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے ایک ہے پیوٹن کی طرح نیچ ذات یہ سخت وابندیوں کا مستعق ہے جس کے اوپر ایک دن مقدمات کی ایک فیرست ہوگی عالمی سطح پر یہ ٹویٹ کیا ہے اس شخص نے کرس الیکزینڈر نے بہت اہم آدمی ہے یہ کینیڈا کا دوسرا ٹویٹ ایک اور کیا وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر رییکشن کیا آ رہا ہے طالبان فائٹرز ویٹنگ تو کراس ڈا بارڈر فرم پاکستان ٹو افغانستان اینیون سٹل ڈینائنگ پاکستان اس انگیج ان ایکٹ آف اگریشن اگیسٹ افغانستان اس کمپلیسٹ ان پروکسی وار اور ایک اور ان کے منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے ہر حال میں سپورٹ کرنا ہے اور اسرائیل کو پوری سپورٹ دینی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ اس کے تعلقات کا جہدہ لیں تو افغان حکومت کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور نرندر موڈی کے ساتھ اس نے اپنے ذاتی پروفائل پہ فوٹو لگائی ہوئی ہے یعنی ذاتی پروفائل میں جس شخص کو کوئی پسند کرتا ہے اس کو لگاتا ہے تو نرندر موڈی کو یہ بہت پسند کرتا ہے اس کے ساتھ فوٹو اس نے اپنا ذاتی جو پروفائل ہے جو اس کا انٹرنیٹ پہ جو اس نے اپنا پیج بنایا ہوا وہاں پہ نرندر موڈی کے ساتھ اس نے اپنا فوٹو لگایا ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ تعلقات کو یہ زیادہ فقر کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے اس کا ایک شاندار کیریئر ہے بہت ممکن ہے کہ یہ آنے والے وقت میں کینیڈا کا وزیراعظم بھی بن جائے اس لنگ کو آپ دیکھ لیں اس میں نرندر موڈی ہو گیا کرس الیکزینڈر ہو گیا عمراللہ صالح ہو گیا یا افغان حکومت آپ کہہ لیں پھر پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سارے ہیں یعنی محسن دعویٹ ٹائپ اور پی ٹی ایم یہ بھی ساتھ اسی چربے کا حصہ ہیں تو یہ ایک انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہے اور یہ مل کر کام کرتے ہیں لیکن ارگنائز کتنے آپ یہ دیکھیں اور یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے یہ آدمی کچھ بھی بن سکتا ہے کل کو پرائم نسٹر ہو سکتا ہے کینیڈا کا اور ایک ایسا آدمی جو پاکستان کے بارے میں ایک مخصوص رائے رکھتا ہے اور اس رائے کے ساتھ وہ کینیڈا کا جیسے اہم ملک کا پرائم نسٹر بنتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات اور بڑھیں گی یہ ہر اس پروپیگنڈے کی طرف جائے گا جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہوگا انڈیا نے اس کے پر انویسٹ کیا ہے افغانستان نے اس کے پر انویسٹ کیا ہے اور جتنا عرصہ یہ وہاں رہا اس کے انڈینز کے ساتھ میل ملاب بڑے شاندار رہے ہیں اب اس بندے کے بارے میں یعنی پاکستان کے پاس ایسے کتنے لوگ ہیں ایک بڑا سوال ہے نا ہم کب تک ڈینائل میں رہیں گے کب تک یہ کہیں گے یہ بات غلط کر رہا ہے وہ بات غلط کر رہا ہے وہ بات غلط کر رہا ہے ہمارے لیے بات کرنے کے لیے لوگ موجود کیوں نہیں ہیں نہ یورپین پارلیمنٹ میں بہت کم ہیں ہم نے انویسٹی نہیں کیا ہوا کام ہی نہیں کیا ہوا نہ ہمارے پاس کینیڈا میں نہ امریکہ میں نہ یورپ میں ہمارے پاس ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ہمارے لیے لابنگ کریں جو ہمارے لیے بات کریں جو پاکستان کے مواقف کو پیش کریں اور پاکستان کے مواقف کو درست تسلیم بھی کریں پاکستان نے کوئی جھوٹ تھوڑی بولنا ہے پاکستان میں ریل پکچر شو کرنی ہے کہ جنا coop ہمارے بارے میں جو پروپاگنڈا ہے وہ یوں ہو رہا ہے اور ایکچولی حقائق یہ ہے پاکستان نے یہ قربانیاں دی ہیں پاکستان اس لڑائی کا یہ حل دیکھ رہا ہے اور پاکستان اس کے لیے کام کر رہا ہے اب اس قسم کی تصویریں اور اس قسم کے ٹویٹس کے بعد پاکستان کا جو محقف ہے وہ دنیا کے اندر کمزور پڑتا ہے دیکھیں پاکستان میں آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے پاکستانیوں کو ویجلنڈ رہتے ہوئے زیادہ محنت کرتے ہوئے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہوگا ان آوازوں کے خلاف اپنی ایک موثر اور بہتر آواز پیدا کرنی ہوگی تب ہی دنیا اس بات کو مانے گی کہ نہ صرف یہ ایک ذمہ دار ملک ہے بلکہ یہ ملک اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے اندر امن لے کر آنا چاہتا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان جنگجو پاکستان کی سرحد پار کرنے کے لیے افغانستان میں داخل ہونے کے لیے یہ بیٹے ہوئے انتظار کر رہے ہیں ایک تصویر بھی ساتھ ٹویٹ کی ہے تصویر آپ دیکھ لیں جو ابھی تک اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف یعنی جو بھی اس وقت تک اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف جاریت کے عمل میں مصروف نہیں ہے وہ خود بھی جنگجرائم اور پروکسی وار میں ملوث ہے یعنی اگر اب بھی کوئی کہے گا اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کہ پاکستان سے جنگجو افغانستان لڑنے کے لیے یا جارہیت کے لیے نہیں جا رہے تو وہ بھی جرم کا برابر کا اصحیدار ہو جائے گا یہ اس نے کہا ہے پہلے تو یہ تصویر کا پوسٹ مارٹم کر لیں یہ جو تصویر ہے یہ بالکل جینون تصویر ہے یہ جو تصویر ہے یہ اس بار کے نزدیک ہے جو پاکستان نے لگائی ہے اور یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ بیٹے ہوئے ہیں اس بار کے دوسری طرف پاکستان ہے یعنی جس طرف یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں طالبان اس کی دوسری طرف پاکستان ہے یہ تو ہم روز ریپورٹ کر رہے ہیں کہ طالبان نے افغانستان کے جو سردی علاقے ہیں سپن بولدک ہو گیا یا باقی ایریاز ہیں وہاں پہ کنٹرول کر دیا ہے اور یہ تصویر کھینچنے والا کیمرو مین کہا تھا یہ سب سے بڑا سوال ہے اگر تو کیمرو مین اس طرف کھڑا ہوا ہے جس طرف یہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں تو کیمرو مین افغانستان میں کھڑا ہوا ہے یہ تصویر پاکستان میں کھڑے ہو کر نہیں کھینچی گئی یہ تصویر افغانستان میں کھڑے ہو کر کھینچی گئی ہے یہ کیمرو مین افغانستان کی سرزمین پہ کھڑا ہوکے افغانستان کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے طالبان جو اس بار کے قریب آگئے ہیں جو بار پاکستان نے لگائی ہے اب اس بار سے اس طرف کیا ہوتا ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم ان طالبان کے اوپر کیوں اٹیک کریں ہم ان پر گولی چلائیں گے تو افغانستان کے اندر مداخلت ہو جائے گی یہ ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے ان کے جو حمایتی ہیں وہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے پھر دہشتگردی کی وہ جنگ جو ابرکا اور یورپ اور نیٹو مل کے نہیں چیت سکا وہ پاکستان کو اکیلے لڑنی پڑ جائے گی پاکستانی میڈیا کے اس سمیں رو رو کے برا حال ہے انہیں سمجھ نہیں ہے رہا کیا کریں کیونکہ کانیڈا کے پور منتری کرس ایلیکزنڈر جو کی افغانستان کے رادو رہے چکے ہیں انہوں نے امران کھان کو جھونٹا اور بے شرم کہہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امران کھان کی دھوٹو ہو رہی ہے اور ہر جگہ مجاگ بنایا جا رہا ہے اور اس کا بھی ٹھیک رہا پاکستان خالی بھارت کے اوپر پھوڑ رہے کہہ رہا ہے ان کے سمجھ موڈی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور بھارت کو یہ اپنا دوست سمجھتا ہے اور انہوں نے صاف لکھا ہے اپنے بلوگز میں اور ٹوٹس میں کس طریقے سے پاکستان آرمی اور امران کھان چھپ کے سے تالیمان کی مدد کرے جس کی وجہ سے نردوش لوگ مارے جا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا رتبہ کیا ہے اب تو ساری دنیا یہ کھل کے پاکستان کے خلاب ہونے لگے ہیں اس لئے ان کی میڈیا اور ان کے لوگوں کو مو چھپانے کے جگہ نہیں مل دی اور پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہے کہ یہ اتنا شکتی شالی آدمی ہے یہ آگے جا کے کینیڈا کا پردھان منتری بھی بن سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کیا عجت رہ گئی ہے پوری کینیڈا میں اور دنیا کے اندر آگے جا کے دیکھتے ہیں پاکستان کیا سٹیپ لیتا ہے تھانکیو دنے بات